اسلام علیکم ناظرین آن لائن پروگرام کے ساتھ میں نظیر چکسری آف کی خدمت میں حاضر وادی کشمیر جمعو اور لداپ میں روانسال کے دوران گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے آئندہ موسمی صورتحال کی اس طرح رہنے کے امکانات ہیں اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے مہر موسمیات سونم لوگ آن لائن پروگرام میں آف کا خیر مقدم شکریہ جناب سونم صاحب روانسال کے دوران گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے آئندہ موسمی صورتحال میں کسی تبدیلی کا امکان ہے دیکھئے ابھی جن جولائے اغلب کی مہینے میں ویسی بھی گرمی جو ہے ٹھیک پہ ہوتے ہیں یہاں تک کشمیر اور لداپ کی اغلبات کریں تو ابھی ویسی بھی دیکھو ساتھائی طریقوں جب کشمیر میں بارت موسم ویباغ میں مونسون یعنی باسات کا موسم بشت کیا گیا ہے مونسون اونسیٹ گلیر کیا گیا ہے کیونکہ جب کشمیر نے مونسون کے جو پیٹرین کا بارش اور جو ہواے باسات کے جو ہواے ہوتے ہو تو یہ سارے فول سریٹ یہ تو ابھی باسات کا یہاں پہ شروع ہو سکا ہے ہاں حالانکہ جب کشمیر باسات ہوتے ہیں تو گرمی یہاں پہ کشمیر اور لداپ میں جولائے اغلبات میں کیونکہ جو سال کا ہیت میکس ٹیمپریچر جو جاتا ہے ست سے گرم جو موسمینہ ہے وہ ہی نہیں تو کہنے کا ملک کول ملا کہ یہ ہے یہ تین طریقوں کا ایسا ہی موسم لہنے کا امکان ہے یعنی کہ لوگوں کو کوئی گرمی سے راحت ملنے کا جمو کشمیر اور لداپ کے لوگوں کو کوئی راحت ملنے کا امکان نہیں ہے گرمی جاری رہت ہے سبا ارلی موننگ یا دوپیر کو یا لیٹ اپٹرنون ایویننگ کے دوران شام کو توڑی در کے لئے گرس کے ساتھ چماغ اور بارش ہونے کا امکان ہے تو تین طریق تک کوئی خوشوصاً کوئی موسم بارش جادہ بارش کا یا کوئی اس طرح کو موسم نہیں ہاں موسم یہ ہے کہ گرمی رہے گا تو چار اور چار سے لے کے آٹھ طریقے دنش میں پھر بارش روگ روگ کے گرمینے درجے کے بارش ہونے کا امکان ہے جمہو کشمی کے کافی سارے جمہو پر انکوڑنگ وزی کشمی میں دی تو ان دوران تھوڑا دریا کے نالا دریا کے جو وہ ہے وٹر لیبل تو تھوڑا در وٹر لیبل رائس ہونے کا امکان ہے ہاں بلکل بہت زیادہ اچھی تو نہیں لیکن جتنا بہت ہیوی جو رینفل اتنا عدیل کے حساب سے لگتا نہیں ہے اب چونکہ دیکھو برسات کا کہنا فورکراز بلکل سبیت نہیں ہوتے کبھی غلط بھی ہو جاتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ چار سلے کے ساتھ درمیان موسم خراب رہنے قائم کا ہے اور بارش بھی ہوں گے جس کی وجہ سے جو پہاڑی جمہو سنڈرہ نیشنل ہائے بے ڈوڑا کیستہ وار ہے اسی طرح جو بھی بونج رجوری سائج کسی طرح جو جو کی لینڈ سلایڈ بوس خلان کا یا مٹ سلایڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا فیلمینہ آپ دیکھ سکتا ہے دیتی حساب سے لگتا ہے لیکن یہ تو آنے والے دن میں اور یا اور کلیر ہو جائیں گے سونم صاحب بالائی علاقوں میں رہنے والی لوگوں اور جو اس وقت یاترہ جاری ہے یاتریوں کے لیے بھی کوئی ایڈوائزری ہے آپ دیکھو جہاں تک ماندنہ جی یاتری کی بات ہے تو موسم لیبا جمہو کشمین میں ہے تو وہاں پہ وقت وقت پہ مورننگ ایویننگ کونٹیکٹ کے ساتھ ہے تو یاترہ پہ مجھے لگتا نہیں کیونکہ باریج تو جگہ ہی ایسا ہے تو وہاں پہ کبھی کبھی ایک دم ویدر چینج ہو جاتے بیج بیج میں باریج تو رہیں گے لیکن کوئی یاترہ ایفیکٹ کرنے کا مجھے لگتا نہیں ہاں البتہ چار اور ساتھ کے جو ویدر ہے تو اس کو ابھی خسلال ٹائم ہے تو اس پہ ہم کنڈیو موصل وقت نظر رکھے ہوئے تب تک اترا سمود چلنے کا امکان ہے باقی جو چار اور ساتھ کا بھی ہے اس میں کوئی جیسے دیکھو کوئی لوگوں کو کوئی اس میں گھبراہت ہونے کی یا کوئی ٹائنک ہونے کی ایسا کچھ نہیں ہے بیج باریج ابھی لگتا ہے ہو سکتا تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتا کم بھی ہو سکتا اور کنٹینیو چار پانچ سونم صاحب آن لائن پروگرام کے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ شکریہ جناب